اسلام علیکم ایرون ڈس اس بشتا راج پوتھ اور آج میں آپ سے شیئر کہہ رہی ہوں بہت ہی ایزی مکس سبزی یا مکس ویچ کی ریسپی مجھے معلوم ہے بھی ایت کے دنوں میں آپ لوگوں نے فل ہیوی شیوی کھانے کھائے ہوئے ہیں تو یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے لائٹ آن ہارٹ ہے لائٹ آن ویٹ ہے لائٹ آن سٹمک ہے آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا اور موسم کی مناسبت سے بھی بڑا ایزی رہتا ہے یہ ٹرائے کرنا میں نے لے لیا ہے یہاں پہ تین سے چار ٹیبل سپون آئل آپ چاہیں آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں آپ گھی بھی لے سکتے ہیں لیکن آئل صحیح رہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آئل ہی یوز کریں فریش فریش سبزیاں تھی تو میں نے سوچا جنجر گارلک پیسی بلکل فریش بنا لیا تھا میں نے ون ٹی سپون گارلک پیس لیا ہے ون ٹی سپون میں نے جنجر پیس لیا ہے آپ چاہیں آپ انہیں جو ہے کرش کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا سوٹے کروں گی تاکہ خوشبو آجائے مجھے اچھی سی اور کچھا پر اس کا نہ رہے وانا وہ انڈ تک آپ کو فیل ہوتا ہے خاص طور پر جنجر کا اچھا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاس جو کہ میں سلائس کر کے رکچو کی دی ایک پیاس ہے اسے سلائس کیا وہا تھا اگر درمیانی ہو تو آپ دو لے سکتے ہیں یا چھوٹے سائز کی ہوں تو آپ دو لے سکتے ہیں لیکن ایک بڑے سائز کا پیاس اسے سلائس کر لو اور ٹرانسلوسنٹ ہونے تک میں اسے تھوڑا سا سودے کروں گی مجھے یہاں پہ براؤن نہیں کرنا بس اچھا سا پنکش گولڈن کلر ہو تو وہ اچھا ہے وہ گریو میں ہلپ کرے گا دو ٹیمارٹر تھے وہ سلائس کر لیے تھے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو گریو زیادہ چاہیے آپ تین سے چار ٹیمارٹر بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس لیے اس ٹیپ تھوڑا دیڑ تک ریکارڈ کیا ہوا ہے تاکہ وہ بیگنرز جو گھر میں بنانا چاہ رہے ہیں سبزی اور کہتے ہیں کہ ہماری ٹیمارٹر نہیں گھلتے ہیں تو یہ صحیح طریقہ ہے آپ اسے مکس کرتے رہو اور ساتھ میں مسالے آٹ کر دو بھنائی بھی ہوتی رہے گی اور آپ کے مسالے بھی ساتھ ساتھ پکتے رہیں گے یہ مت ویٹ کرو کہ ٹیمارٹر پہلے سوفٹ ہو جائیں پھر آپ مسالے آٹ کرو گے مسالے بہتے بیسک ہیں نمک ہلدی ریڈ چیلی پاوڈر ریڈ چیلی فلیکس ہیں بلیک پیپر ہے کوشش کرو کہ فریشلی کرشت اگر آپ کو مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے زیر اور دھنیا بھنا پیسا آوائے بس یہ مسالے میں نے شروع میں ہی مسالے آٹ کر دی اور میں نے پکاتی رہوں گی اور ٹیمارٹر جاندہ سوفٹ ہونے لگے آپ نے ہاتھ سے آپ سے توڑتے رہو بہت سائے لوگ ٹومیٹو پیسٹ بھی آٹ کرتے ہیں آپ کٹ سکتے ہو لیکن یہ والے ٹیمارٹر ہیں جو تھوڑے سے اچھے سے آپ شروع سے پکاتے ہو ان کو تو جب یہ اینڈ میں تھوڑی گریو ہوتی ہے تھوڑے سے آپ کے موہ میں چنگ سارے ہوتے ہیں بہت مزاد میں نے یہاں پہ ڈھگ دیا تھا تاکہ ٹیمارٹر تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں یہ سٹیپ آپ لوگوں کے لیے ہی میں نے بہت دیر تک ریکارڈ کیا ہے پانچ منٹ کے بعد میں نے اسے چیک کر لیا تھا اب یہ سٹیج ہے آپ دو سے تین ٹیبل سکونے پر پانی ڈالو گے ورنہ مسالہ جلنے لگ جائے گا اور اگر نہیں ڈالا تو واقعی میں جل جاتا ہے ساری مینط آپ کی ویسٹ چلی جائے گی یہ دیکھو بہترین طریقے کی گریوی تیارتی اب مجھے پتا ہے مجھے نیکس ٹیج پر جانا ہے سبزیاں اس وقت شامل کرو گے جب جب ان کی ضرورت ہوتی ہے سب سے ہارڈ سبزیاں میں کاؤنٹ ہوتا ہے گاجر اور آلو تو وہ ایڈ کر دیا میں نے یہاں پہ شامل گے میں دو آلو اور دو گاجر آپ کو جس طریقی کی کٹنگ کرنی ہے آپ اس طریقی کی کٹنگ کر سکتے ہیں میں نے جو بائٹ سائز کٹنگ کیوی ہے جو ہر جگہ آپ کو اویلیبل ہوتی ہے جیسے بھی آپ کھاتے ہیں کہیں پہ بہت چھوٹا مت کرنا کیونکہ at the end سبزیاں کھلی کھلی چاہیے ہمیں اور گھولی ملی بھی نہیں چاہیے آپ دیکھے گا جب بھی آپ سبزیاں کو کرو گے ان کے ٹائم پر ایڈ کرو گے کبھی بھی سبزیاں جو ہے اپنا شیپ اپنا رنگ اپنا کچھ بھی لوز نہیں کریں گی سب سے پہلے گاجر اور آلو کو گلانا ہوتا ہے اور جو آپ کی گو بھی ہے وہ اتنا ٹائم نہیں لیتی ہے یہ بات یاد رکھے گا اگر آپ کے مٹر بھی گلے ہوئے نہیں ہیں تو آپ اسی سٹیج پر ڈال دیں گے جب آپ گو بھی آٹ کر رہے ہیں اور تاکہ وہ گل جائیں میرے پاس جو مٹر تھے وہ گلے ہوئے تھے اس لیے مجھے کوئی خاصی ضرورت نہیں پڑی آپ میری ویجٹیبلز ہاف ڈن ہو گئی ہیں میں نے آٹ کر دیا مٹر دو کیپسکم اور ایک ترہی بلکل آپشنل ہے ترہی ترہی آٹ کرنیے کریں نہ کرنیے نہ کریں یہ تھوڑی سی میٹھی رہتی ہے یہ بھی گریبی بنانے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے بہترین زائقہ آتا ہے آپ اس میں کورن ڈال سکتے ہیں آپ گوار پھلی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں فریش بینز ڈال سکتے ہیں جو سبزی آپ کا دل چاہے آپ ایٹ کیجئے واقعی میں اچھی لگتی ہے مشروومز بھی ڈال سکتے ہو ساتھ سے آٹ منٹ میں نے پکایا سمجھو سٹیم میں پکتا ہے سبزی خود اپنے پانی میں پکتی ہے ہمیں ایڈیشنل پانی کہیں بھی نہیں ڈالنا یہ بات یاد رکھو سبزی اپنا بہت سارا پانی چھوڑ دی ہے وہی کافی ہوتا ہے ہمارے لئے یہ دیکھو ساری سبزیوں کا کلر وہی کا وہی ہے کوئی بھی سبزی بلکل گھلی ملی نہیں ہے ساری چیزیں وہی کی وہی ہیں آپ کے سامنے گریوی بہت بہترین ہے ٹیمارکرے کا مسالہ رج بس گیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے لاس کچھ سٹیپس ہیں اس میں جائے گی کسودی میتھی اسے ہاتھ سے تھوڑا سا کرش کر کے ڈالو کیونکہ اس کو کہتے ہیں آپ کو تھوڑا میتھی کو جگانا پڑتا ہے یہ سوئی ویو تھی یہ ڈرائے ہے نا اس لئے میتھی ڈالو گے اس کا مزہ جو ہے نیکس لیول ہو جائے گا اور اینڈ میں میں ڈال دوں گی چوپڈ کورینڈر میں نے دھنیے کو اچھے سے چوپ کر لیا تھا فریش تھا فریش بہت مزے کا لگتا ہے اب میں ڈالیوں گرین چلیز میں نے سلائس کیا تھا آپ کو رنگز کٹنے ہو آپ اس کے رنگز بھی کٹ سکتے ہو جولین کٹ کیا ہوا ہے بیسکلی میں نے یہ آپ تھوڑے کے لئے دھکو گے پانچ سے ساتھ سیکنڈ ساری خوشبویں ایک ساتھ ہو جائیں گی گرین چلیز دھنیا کسوری میتھی اور آپ خود مجھے کومنٹ کر کے بتاؤ گے جب آپ نے یہ سبزی ٹرائے کی کہ ایک تو نہ اس کا کلر بگڑا جو کلر ہٹ جاتا ہے فیڈ ہو جاتا ہے نہ یہ سبزی ٹوٹے گی آپ نے ایکسس وٹر کہیں پہ بھی نہیں ڈالنا آپ نے پانی ڈالنا ہی نہیں ہے آپ نے بس سب چیزیں ایسی فالو کرنی ہے جس سبزی کا جو ٹائم مینچن ہے اسی اس میں آپ گلا ہوگے اگر آپ کی نہیں گلتی ہے کوئی بات نہیں تھوڑا ٹائم اور گلا سکتے ہو آپ اس کے سپائسز چیک کر سکتے ہو اپنے لحاظ سے آپ اسے ایجسٹ کر سکتے ہو کوئی سبزی ایڈ آن کرنی ہے لیس کرنی ہے آپ وہ کر سکتے ہیں ٹیمارٹر کی گریوی اتنی بہترین بنی تھی ہر سبزی پہ پروپرلی کوٹڈ ہے اور مسالہ اتنا بیلنزڈ ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں ادھر یہ میں نے ممہ سے سیکھی تھی اور میں اپنے سوسترال میں بناتی ہوں سب کو بہت پسند آتی ہے حالانکہ وہ لوگ سبزیاں اتنے شوق سے نہیں کھاتے ہیں اس کے ساتھ گھر کی روٹیاں بناو یا پھر آپ نان مانگواؤ سٹیم رائز بناو کچھ بھی بناو بہت مزا آتا ہے ساری سبزیاں سوفٹ وی وی ہوتی ہیں بہت بہت مسالے والی اچھی لگتی ہے آپ کو اگر صد اچار سرف کرنا ہے اچار بھی سرف کر سکتے ہو رائتہ سرف کرو بہت بہترین بنتا ہے اور جب بھی ٹرائے کرو مجھے ضرور بتانا کیا آپ نے ایڈ کیا کیا لیس کیا یا آپ کس طرح سے بناتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے یہ ایزی سٹریسے پیار مجھے بتائی گا کیسی بنی I'll wait for your feedback اللہ حافظ